دیکھیں میں نے امریکہ میں آکے ساری چیزیں دیکھی ہیں پاکستان کے اندر تو وہاں آپ کو پتا ہے ہمارے سسٹم آف ایجوکیشن میں یا سوسائٹی میں یا میڈیا کیا کیا کرتا ہے یہاں آکے ریلیجیس طورنس بھی سیکھی جب ان کے ساتھ چوبیس گھنٹے گزارے اپنے بھارتی بھائیوں کے ساتھ میں بڑا شکر گزار ہوں اس چیز کا کہ مجھے امریکہ میں ساتھ آکے اس چیز کا موقع ملا میری سوچیں بھی بالکل ایسی نہیں تھیں یہ میری سوچیں چینج ہوئی ہیں اس میں یہاں میں ضرور اس چیز کو ایڈمیٹ کروں گا کیونکہ آلٹی میڈلی میں بھی اسی محول میں پیدا ہوا تھا بہت بڑی مسائل کام کر دی بہت بڑی انسان سے بھی اوپر چلا گئے انسان تو ایسا کاری نہیں سکتا نا اگر انسان کرے تو ایسا کر سکتا ہے انسان کرے تو ایسا کر سکتا ہے میں ڈاکٹر صاحب آپ کو سلوٹ کر دوں بہت میرے بانی آپ نے جو کیا کراچی کی ایک لڑکی یا کراچی کی بچی کو جو ہے وہ نئی زندگی ملی ہے بھارت کی وجہ سے اور جیسا میں نے کہا کہ وہ بہت آرام سے کہہ سکتی ہیں کہ دل ہے ہندوستانی ایک بھارتی بچی کسی کا دل جو ہے وہ کراچی آئی اس سے زیادہ جزبات ہی کیا چیز ہو سکتی میں سکتی ہیں ملکل آہ دس is the extreme of آہ 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 جو ہے انہوں نے جو آپریشن ہے وہ فری کیا انڈین کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ کیا گیا ہے اور اس ہارٹ ٹرانسپلانٹ کے بعد یہ پاکستانی لڑکی کہہ سکتی ہے دل ہے ہندوستانی دوستو ہیمینٹی کی مثال بھارت نے ہمیشہ قائم کی ہے آپ اس ویڈیو کو انٹر جرور دیکھئے گا چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا مجھ بھولئے گا میں جو سب سے بڑی چیز میں بتانا چاہوں گا بڑی جذباتی بات تھی میرے لیے آئی صبح مجھے میں اس کو فالو آپ تو کر رہا تھا سٹوری کو جو بھارت کے اندر ایک آپریشن ہارٹ کا آپریشن ہوا آئیشہ رشان بچی ہے پاکستانی اور میرے ہیرو ہیں بالا کرشن اور ڈاکٹر راو دونوں ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر کے آر بالا کرشن ان کا نام ہے کرشنان اور دوسرا ڈاکٹر سوریش راو میرے ہیرو ہیں میرا دل کرتا ہے آج میرا بس چلے میں ان کے ہاتھ چوموں جا کے انہوں نے اس بچی کے ہارٹ سرجری کی ہے پینتیس لاکھ کا خرچہ انہوں نے جیب سے دیا ہے بلکہ میں سمجھوں گا کہ پاکستان کے ہر بندے کو ان کا انٹرویو سننا چاہیے اور ڈاکٹر کرشنان نے کہا ہے کہ میں اس کو بلکل یہی سمجھتا ہوں جس طرح میری بچی ہے میری بچیوں کی طرح ہے اور اس بچی کا آپریشن کیا ہے انہوں نے آج بھارت کے ٹی وی چینلز کی اوپر اس کو بچی کا انٹرویو چلنا تھا پیپل ٹو پیپل کتنے ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہے میں اپنی آنکھوں سے چار دفعہ جا کے دیکھ رہا ہوں پاکستان کے اندر پنجاب میں دیکھا جائے تو وہاں بھی بلکل میں نہیں سمجھتا کوئی نفرتیں ہیں اتنی ہیں نہ کراچی بڑے شہروں کے اندر کو بھارت کے خلاف کو لوگ بھی اس طرح باتیں کرتے ہوں گے پتا ہے لوگوں کو کسی طریقے سے میں وہاں دیکھ رہا ہوں پاکستان میں بالخصوص جا کے بتاتا ہوں کہ میں پاکستان نہیں ہوں اتنا پیار کرتے ہیں اتنا گھلے ملتے ہیں لوگ جس کی حد نہیں اب تو میں آج جو خاص کر یہ چنائے کے اندر ایم جی ایم ہیلتھ کیر میں جہاں یہ آپریشن ہوا ہے آرزو کہ ایک بھارتی بچی کسی کا دل جو ہے وہ کراچی آئی ہے اس سے زیادہ جذباتی کیا چیز ہو سکتی ملکل ایکسٹریم آف ہومینٹی میرے خیال میں ہومینٹی یہی ہے ریلیجن آپ کے پرسنل میٹر ہے اور دوسرا پروفیکشن کہیں بھی نہیں ہوتی ہر سوسائٹی ہر قوم ہر مذہب کے اندر اچھائیاں ہیں برائیاں ہیں لیکن میرے خیال میں دنیا میں اچھے لوگ زیادہ ہیں تب ہی بیلنس جو ابھی تک قائم ہے لیکن میں آج شکر گزار ہوں لوگوں کا چنائے ایم جی ایم ہیلتھ کیر والوں کا جنہوں نے مذہب اور ریس اور نیشنالٹی سے اوپر اٹھ کے اس بچی کا علاج کیا ہے اس بچی کی حالت اور وہ کافی عرصے سے مریض تھی پہلے وہ وہاں سے ٹریٹمنٹ کرا رہی تھی اس ہاسپیٹل سے ڈاکٹر کرشنان جو تھے کی آر کی آر کرشنان وہ اس کو پہلے بھی اس کو ٹریٹ کر رہے تھا اور اس کی اس کے ہارٹ کے اندر انفیکشن تھا اور بڑا کمپلیکیٹڈ سرجری تھی میں نے اس کو فالو کیا ہے لیکن بھائی ہیٹ آف تو دہ پیپل آف چنائے ایم جی ایم ہیلتھ کیر میں سمجھتا ہوں کہ سارا پاکستان کو شکریہ دا کرنا چاہیے ان کا کہ انہوں نے اتنے بڑے دل اتنے بڑا حوصلہ کیا ہے اتنا پینتیس لاکھ روپے کا جو ہے انہوں نے جو آپریشن ہے وہ فری کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں سارے پاکستان کو شکریہ دا کرنا چاہیے ان کا اور میں شکر مزار ہوں کہ انہوں نے اتنا پیار اور محبت کا مظاہرہ کی ہے بلکل سر یہ ضرور ہوا ہے اور یقیناً اب تو کہا جا سکتا ہے وہ لڑکی یا وہ بچی بلکل کہہ سکتی ہے کہ دل ہے ہندوستانی اس پہ اب کوئی اعتراض نہیں کر پائے گا آجوں میں اس کا تو بچی آئیشہ کا تو اس نے تو کہا ہے ظاہرہ کہے گی دل ہے ہندوستانی میں تو خود پاکستانی ہوں اور ہمیشہ بھلان دواز کے ساتھ کہتا ہوں کہ بھانت میں سیکنڈ ہوم ہے ہندور is my town there میں جاتا ہوں اور مجھے وہاں پہ لوگ بھائیوں بہنوں اور بچوں کی طرح ہی سمجھتے ہیں جو میں اور i feel like home i feel like میرے دل میں بالکل آج تک آپ یقین کریں میں نے میرے دل کے اندر اور دوسرا ایک اور عرضو میں بتاؤں گا لوگ کہی کہتے ہیں نہیں دیکھیں میں نے امریکہ میں آکے ساری چیزیں دیکھی ہیں پاکستان کے اندر تو وہاں آپ کو پتا ہے ہمارے system of education میں یا society میں یا میڈیا کیا کیا کرتا ہے یہاں آکے religious tolerance بھی سیکھی جب ان کے ساتھ چوبیس گھنٹے گزارے اپنے بھارتی بھائیوں کے ساتھ تو پتا چلا ہے کہ یار ہمیں difference ہے ہی نہیں ہے ہمیں میں ہمیشہ آج بھی یہ کہوں گا ہماری similarities زیادہ ہیں differences کام ہیں تو ہم جب بھی دیکھا جائے تو similarities کو دیکھنا چاہیے میں بڑا شکر گزار ہوں اس چیز کا کہ مجھے امریکہ میں ساکھے اس چیز کا موقع ملا میری سوچیں بھی بالکل ایسی نہیں تھی یہ میری سوچیں change ہوئی ہیں اس میں میں ضرور اس چیز کو admit کروں گا کہ کیونکہ ultimately میں بھی اسی محول میں پیدا ہوا تھا اور بلکل لیکن چیزیں اب کم ہو رہی ہیں موویز کلچر سارا آ رہا ہے اب چیزیں کم آ رہی ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے بہت چیزیں کم ہو رہی ہیں اور آج میں جو خاص کر میں نے آپ کو بتایا جو آئیشہ کا جو آج میرے لیے بڑا جذباتی دن تھا صبح میں اٹھا ہوں جب میں نے اس کو سارا دیکھا تو میرے دل سے دعائیں نکل رہی ہیں چنائے ایم جی ایم بلکل اور یقین انہوں نے بہت لوگوں کی دعائیں لگیں گی ہندوستان سے بھی اور پاکستان سے بھی کوئی نہیں پوچھتا ہم پھر ان سے ہی کھڑیں میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لونڈے سے دوائے لیے جا رہے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں سٹیوٹائب یار توتہ بھی رٹو توتہ بھی جملے بدل دیتا ہے ہم سک جوڑ کے بیٹھیں گے چھوانا روز محنت کریں گے یہاں ہم پہ رگڑیں گے یہی سے پانی نکلے گا اوہ خدا کا واسطہ بھائی جو پانی نکل رہا ہے دنیا پاکستان ایک نمبر پہ آگیا ہے ہپاٹائٹس کے اوپر گندہ پانی پینے کے وجہ سے لوگوں اور بھی ہپاٹائٹس بھی والے کو بھی ملا لیں مقصد دھائی کروڑ پاکستانی ہپاٹائٹس کا شکار ہے شوگر میں بھی ہم دوستو تو دوستو آپ نے یہ ویڈیو دیکھیں اور آپ کو یہاں پہ کلیر ہی پتا چل چکا ہوگا کہ جو بھی پاکستان میں رہا ہے اس کا دماغ جہادی قسم کا ہو جاتا ہے کیونکہ ماحول ہی ایسا بنایا گیا ہے وہ کہتے ہیں نا آپ جیسے ماحول میں رہو گے ویسے ہی ڈھل جاؤ گے ساجی طرح نے بھی ایکسپ کیا ہے کہ جب وہ پاکستان میں تھے ان کا دماغ بھی انہی پاکستانیوں کی طرح تھا جو ہمیسا جہاد کے بالے میں بات کرتے ہیں لیکن امریکہ آنے کے بعد ان کو ہندوں کی سنگت میں رہنے کا موقع ملا ہندوں کے ساتھ رہنے اور کام کرنے کا موقع ملا جس کے بعد ان کی سوچ بلکل ہی بدل گئی بھارت میں ہمیسا ہیومینٹی کو سب سے اوپر رکھا جاتا ہے آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ کارگل وار کے سمیے پر پاکستانی اپنے سولجرز کو بھلے ہی وہ سولجرز تھے یا پھر ٹیررس تھے ان کو چھوڑ کر ان کی ڈیڈ باڈی کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے لیکن بھارتی پھوج نے ان سارے لوگوں کو اچھے سے ڈپنایا ان کو پوری طریقے سے عجت کے ساتھ بیدا کیا دوستو بھلے دسمن ہو دوستو اس کو ایک ہی طرح سے بیدا کیا جاتا ہے اور یہ ایک ہیومینٹی کی مثال ہے اسی وجہ سے آج دنیا سناتن کی دیوانی ہو رہی ہے لوگ ایکس مسلم کیوں ہو رہے ہیں لوگوں کو سمجھ آ چکا ہے کہ سناتن دھرم ہی ایک ایسا دھرم ہے جو کہ دنیا کو شانتی کا پاک پڑھاتا ہے شانتی کا اگا جگر پوری دنیا میں ہو گیا تو دنیا اتنی خوبصورت ہو جائے گی کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے اگر آپ شانتی کے پت پر چلیں گے تو ہمیشہ آپ کو ویجیہ ہی پرابت ہوگی بھارت نے ہمیشہ شانتی کی بات کی ہے بھارت نے آجادی کے بعد سے لے کر ابھی تک کسی بھی دیش پر آکرمنٹ نہیں کیا ہے بھارت پر بھلے ہی کئی بار آکرمنٹ ہوئے ہیں لیکن بھارت نے کبھی بھی پہلے آکرمنٹ نہیں کیا ہے دوستو یہ ہے بھارت کی مشال اور بھارت کے اسی روئیے سے بھارت کے سناتن دھرم کی خوبصورتی کی وجہ سے آج پوری دنیا سناتن ہوتی بھی دیکھ رہی ہے آپ کے کیا ویچار ہیں جرور کمنٹ کیجئے گا چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے میں آپ کو ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے تینکیو جہن جہبال